ہلو فرینڈز مائی نیم اس کازل اور آپ سبھی کیا سواگت ہے میرے چینل پر اور آج کے اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں آپ کا سبجیکٹ سنسٹیت ہے اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بہت ہی مہترپور ہونے والے ہیں اور آپ کے ایزم میں ہنڈر پرسنٹ اس سے ریلیٹڈ پرسن پوچھے جائیں گے تو آپ کو سب سے پہلے تو دہات روپ پتا ہونا چاہیے اور آپ کو بہت ہی اچھے سے یاد کرنا ہوگا جیسے کہ آپ نے لٹ لکار لنگ لکار لٹ لکار لوٹ لکار بیدھیلین لکار یہ سب کچھ پڑھا ہوگا اور آپ کو پتا ہونا چاہیے مطلب دہات کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے ورطمان کال کیا ہوتا ہے بھوت کال بھوستی کال اگیار تھک بیدھیلینی منتر شمہو نار تھک یہ سب کچھ اگر آپ کو پتا رہے گا تب ہی آپ کسی بھی سنسکریت نواد کو ہندی میں کنورٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے یا پھر آپ کو پتا ہے کہ سنسکریت میں دے دیتا ہے اور یہ پوچھتا ہے کہ ہندی منواد کیجئے تو آپ تب ہی کر پاؤ گے جب آپ کو یہ پتا رہے گا کہ کس کال کا ہے ٹھیک ہے تو اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے اور آج ہم پٹتی ٹھیک ہے جو پٹتی روپ ہے وہ بہت ہی اچھے سے ڈسکس کریں گے تو آپ پوری ویڈیو لاش تک دیکھئے اور ایک اور بات اور اپنے فرنس مطر کو سیئر بھی کر دیجئے تو چلیے ہمیں سٹارٹ کرتے ہیں وہ بہت ہی آپ سے دیا آپ کو دھیان سے پڑھنا ہوگا تب ہی آپ کو سمجھ میں آئے گا کیونکہ جو سنسکریت سبجیکٹ ہے میرے میرے لئے تو بہت ہار ہے لیکن اگر آپ پڑھوگے تو آپ سمجھ سکتے ہو کہ سنسکریت میں سب سبجیکٹ سے ہار سمجھتی ہوں ٹھیک ہے تو اس کو آپ بہت ہی اچھے سے پڑھوگے تب ہی آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا ورنہ نہیں آئے گا تو چلیے ہمیں سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ اس کو کٹھن نہ سمجھ کر اگر آسان طریقے سے سمجھوگے تو بہت ہی آسانی سے سمجھ سکتے ہو تو سب سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ کریا کو ہم سنسکریت میں دھاتو کہتے ہیں یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے تو سنسکریت بیاکر میں دھاتو کا مطلب ہے کریاوں کا مول روپ سنسکریت میں دھاتو کو موسیقی تو اب تو اس سے بھی پرسنا پوچھا جا سکتا ہے تو سب سے پہلے یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے ہوتا ہے تو اس کو سب سے پہلے آپ کو یاد کرنا ہوگا تو آپ کیسے بھی یاد کر لیجئے کوئی بھی ٹریک تو بناو گے تو میں ٹریک اتنا مجھے پسند نہیں آتا ایک بار آپ سمجھو لوگے پھر کبھی نہیں بھولے گا ٹھیک ہے لٹ لکار جو ورطمان کال ہوتا ہے لنگ لکار جو بھوت کار لٹ بھوشت کار لوٹ اگیار تھک اور بھی دلے شمبان آر تھک ہوتا ہے اب دیکھتے ہیں سانسکریت بھاشا میں پرش کے پرکار ٹھیک ہے سانسکریت بھاشا میں پرش کی کتنے پرکار ہوتے ہیں تو سانسکریت بھاشا میں جو پرش ہوتے ہیں وہ تین ہوتے ہیں پراثم پرش مدھیوں پرش اور اتم پرش اب دیکھئے پراثم پرش posing Pani PRO nigga kiya ہوتا ہے جسے ох� اترکت سرطا کے اترکت کسی ان پرش کے لئے بات کی جارہی ہے اگر کسی دوسرے کے لئے بات کی جارہی ہو تو اسے پراثم پرش کہتے ہیں جیسے کہ وہاں سمجھ سکتے ہو جیسے آپ کو دو آدمی ہو اور آپ آپس میں بات کر رہے ہو کسی تیسری کا بارے میں بات کر رہے ہو کی وہ ایسا ہے یا وہ بہت اچھا ہے وہ پڑھنے میں بہت اچھا ہے تو ہم کسی دوسرے کے بارے میں بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ ہو گیا وہ ہو گیا اس نے یہ یہ اس نے ہمارا کلم چھوڑایا آپ دیکھ سکتے ہو کہ آپ کسی دوسرے کے بارے میں بات کر رہے ہو تو اس کو ہم پراثم پرش کہتے ہیں آدھے وہ لڑکا جا رہا ہے ٹھیک ہے وہ دو چیزیں وہاں پڑی یہ سب ہاتھ میں فل لیے ہوئے تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ کسی تیسرے کے بارے میں بتا رہا ہے تو یہاں ہم پراثم پرش اسے کہتے ہیں اب بات کرتے ہیں مدھیم پرش تو مدھیم پرش جب بھونڈنے والا شروطہ کے لیے بات کر رہا ہو اسے مدھیم پرش کہتے ہیں جیسے کہ تو تم تجھے تمہارا آدھے جیسے کہ اس میں کہا تھا کہ دو بیقتی مان لو آپ اس میں بات کر رہے ہیں کسی تیسرے کے لیے لیکن اس میں کیا ہوتا ہے یہ سامنے والا اسے بیقت کے بارے میں کہتا ہے کہ تم تجھے تمہارا تمہارا نیام کیا ہے تم کیا کرتے ہو ٹھیک ہے تو کیا کر رہا ہے مطلب ایسے بھی ہو سکتا ہے تو یہ کہہ رہا ہے کہ مدھیم پرش میں جب بھونڈنے والا شروطہ کے لیے بات کر رہا ہو اسے مدھیم پرش کہتے ہیں جیسے کہ تم کیا کرتے ہو تم کہاں جاتے ہو تمہارا کیا نام ہے تم دونوں کیا کر رہے ہو تو تم شب بھاگتے ہو تو اسے جس میں تم آجائے تو آجائے تمہارا آجائے اسے ہم مدھیم پرش میں رکھتے ہیں اور پراثم پرش میں وہ ہے ٹھیک ہے یہ ہے وہ ہے اس نے اس نے یہ سب کچھ پراثم پرش مدھیم پرن تو تجھے تمہارا اپنے پرش جو بولنے والا اپنے لیے بول رہا ہو اسے اپنے پرش کہتے ہیں جیسے کہ میں ہم مجھے ہمارا اپنے لیے پریوک کریں اسے ہم اپنے پرش کرتے ہیں میں کھاتا ہوں میں وہاں جاتا ہوں میں سوتا ہوں ہم سب لکھتے ہیں ہم دونوں خوش ہیں ٹھیک ہے تو اسے ہم میں ہم ہمارا مجھے اسے ہم اتنم پرش میں رکھتے ہیں اب دیکھئے اتنا آپ کو یاد ہو گیا بہت ہی اچھے سمجھتے چلیے گا اب دیکھئے دھات روپ کے انترگت لٹ ایوام لنگ لکار کا پریوک اور یہ میں بک سے پڑھا رہا ہوں میں آپ سب کو بتا دیتے ہوں بک سے پڑھا رہا ہوں کیونکہ بک میں بہت ہی اچھے سے دیا ہے سریج میں آپ دیکھو گے تو وہ پرسنوائز یا ہے بٹ اس میں بہت ہی اچھے سے تو دھات روپ کے انترگت لٹ ایوام لنگ لکار کا پریوک ٹھیک ہے تو اس میں لکھا ہے کہ پرش میں پت دھاتوں کے روپ بنانے کے لیے پرائے اگرے لکھت پرتے لکاروں کو جوڑ دیے جاتے ہیں تو اب دیکھو کہ اس میں جیسے کی نیچے سٹرول کرتے ہیں تو دیکھو آپ کا پٹ ہوتا ہے اس میں تی جوڑ جاتا ہے ٹھیک ہے پٹھتی پٹھتا پٹھانت تو کیول اور کیول آپ یہ لاشٹ کے جسے کی لٹ لکار ہو گیا لٹ لکار ہو گیا ٹھیک ہے لنگ لکار ہو گیا لوٹ لکار ہو گیا بیدھلنگ ہو گیا تو یہ اگر آپ اس کا لاشٹ میں جو جڑتا ہے یہ یاد کر لوگے تو بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ کسی بھی کوئی بھی دھاتو کو آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہو کیول اور کیول آپ یہ کو ہی یاد کر لیجئے آپ کو زیادہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ ایک ہی یاد کرتے جاؤں پھر وہ بھول جاتا ہے ہندر پرشنٹ کے ساتھ بھول جاتا ہے تو سب سے پہلے آپ کو کیا کر رہا ہے جو ہم لاشٹ میں پرتے لگاتے ہیں ٹھیک ہے لاشٹ میں جو ہم پرتے لکاروں میں جوڑتے ہیں وہ ہی ہم کو سب سے پہلے یاد کرنا ہے ٹھیک ہے ایک وچن دو وچن اور بہو وچن پورش کتنے ہوتے ہیں پرثم پورش مدیم پورش اتام پورش پرثم پورش کشے کہتے ہیں تو جب دو بھی اکتی کسی تیسرے کے بارے میں بات کریں جیسے کی پرثم پورش میں وہ وہ اس نے اس نے ٹھیک ہے یہ آ جاتا ہے مدیم پورش میں تو وہ تم تجھے تمہارا آجاتا ہے اتام پورش میں میرا میں ہم ہمارا اتام پورش میں آ جاتا ہے لاشٹ میں جیسے کی آجو جڑتا ہے پرثم پورش میں ایک وچن دو وچن اور بہو وچن یہ آپ کا پرثم پورش میں یہ تینوں آ جاتے ہیں اور یہ آپ کے ایک وچن ہے دو وچن ہے اور بہو وچن ٹھیک ہے تو آپ کی پراثم پراثم میں سب سے پہلے تو تی تہ انتی آ جاتا ہے جیسے ایک وچن دوی وچن بہو وچن تو پراثم پراثم میں تی تہ انتی یہ جوڑ جاتا ہے لاشٹ میں مدیم پراثم میں آتا ہے سی تہ تہ اتہم پراثم میں آمی آوہ آمہ تو یہ لاشٹ میں آپ کے لٹ لکار میں جوڑ جاتے ہیں لٹ لکار میں جوڑ جاتے ہیں ورطمان کال جیسے کی پتھتی پتھتا پتھانتی ہو جاتا ہے پتھسی پتھتا پتھت پتھامی پتھاو پتھاما تو یہ لاشٹ میں آپ کے پرتے جوڑ جاتے ہیں اگلا ہے لٹ لکار جسے بھوشت کال کہتے ہیں تو بھوشت کال میں کیا کیا لاشٹ میں پرتے جوڑتا ہے تو پراثم پورش میں جڑتا ہے شیتی سیتھا سینتی سیسی سیتھا سیتھا شیامی شیاما شیاما ٹھیک ہے جیسے کہ ہم پٹ کو لے کر بناتے ہیں پتھشیتی پتھشیتا پتھشیانتی پتھشیسی پتھشیتا پتھشیتا پتھشیامی پتھشیاما پتھشیاما ایسے ہو جاتا ہے لاشٹ میں جڑ جاتا ہے اب آتا ہے لنگ لکار ٹھیک ہے لنگ لکار آ گیا تو اس میں ہم جوڑتے ہیں اگلا آپ کا ہے لنگ لکار ٹھیک ہے لنگ لکار میں پراثم پروش اور کی آپ کا شروع میں لنگ لکار میں اور شروع میں جوڑتا ہے جیسے اپتھم اپتھم اپتھاما اپتھن ایسے ہو جاتا ہے اگلا آپ کا ہے لٹ اگیار تھک ایک وچن دوی وچن بھو وچن پراثم پروش تو تام انتو مدیم پروش او تم تا آن آو آما جیسے پتھتو پتھتام پتھانتو ٹھیک ہے ایسے مطلب ہو جاتا ہے اگلا ہے آپ کا بیدھیلنگ تو سب سے پہلے آپ کو پرتھے یاد ہو جائے گا تو پھر آپ آسانک ساتھ اس کو بنا سکتے ہو نیچے ابھی ہم پٹھ کا یاد کریں گے لاشت میں پرتھے جوڑتا ہے پروش بیدھیلنگ میں ایتہ ایتام ایو یا ایتہ ایتہ ایم ایو ایم تو آپ اس کو اچھے سے یاد کر لیجئے گا ٹھیک ہے یہ پرتھے لاشت میں یہ ہی جوڑتے ہیں تو صرف کیوال اور کیوال آپ اس کو یاد کر لوگے تو کسی بھی دھاتو کو آپ آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہو ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو یہ پتہ ہوں سے یہ لٹ لکار ورطمان کال ہے لٹ لکار فوشش کال ہے ٹھیک ہے اس کے بعد لنگ لکار بھوت کال ہے لوٹ لکار اگیار تھک ہے بیدھیلنگ شمبہونار تھک ہے یہ پتہ ہوگا تو آپ آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہو اب دیکھ لیتے ہیں ایک بار پتھتی کا ٹھیک ہے پتھ دھاتو کا روپ دیکھتے ہیں تو یہ بھی ایکزیم میں پوچھ لی جاتا ہے کہ پتھنا کس مطلب دھاتو کیا ہے تو کیا ہے پتھ ہے تو دیکھئے یہاں لاشٹ میں ہم نے ابھی اوپر ڈسکس کیا کہ یہ پرتیتی تہ انتی جڑ جاتا ہے ٹھیک ہے پتھشی تہ ایسے مطلب جڑ جاتا ہے یہاں تہ رہتا ہے بٹ جب یہاں ہم تو نہ لکھ کر تھا لکھتے ہیں تو دیکھئے لٹ لکار ورطمانکار پرتھم پورش پتھتی پتھتہ پتھانتی پتھشی پتھتہ پتھتہ پتھامی پتھاوا پتھاما اگلا ہے لنگ لکار بھوتکار لٹ لکار اور یہ آپ کو یاد کرنا ہوگا کیسے بھی یاد تو کرنا ہی پڑے گا ایک وچن دی وچن بہو وچن تین پورش ہوتے ہیں پرتھم پورش شیتی جوڑ جاتا ہے پتھشی تھی 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 پتھشی ت تو آج کے لئے ہم اتنا ہی ڈسکس کرتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں گم دھاتو کا ڈسکس کر گیا اگر آپ یہ کیا کر لوگے پھر سارے دھاتو کا بنا لوگے تو آج کے لئے ہم اتنا ہی ڈسکس کرتے ہیں اس کا pdf میں ٹیلیگرام پہ سیر کر دوں گی آپ وہاں سے جوائن ہو کر اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیجئے گا فیلال آج کے لئے اتنا ہی آپ اپنا اچھا سی پھر پریسٹن کرو اور اچھا سی اس کو یاد کر لو ٹھیک ہے اب تک کے لئے تھانکس فور ووچنگ ٹیک کے لئے اینڈ سیو اگن